سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں ترہ سی آیتیں اور پانچ انکوں ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو اور یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متربع نہیں کیا گیا تھا متربع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال لکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر علر رہے ہیں اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور ان کے لئے برابر ہے تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو کلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کی آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نفست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگوں جو حد سے تجاوز کر گئے اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوڑ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناوں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں تب تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں سو میری بات سن لو حکم ہوا کے بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی آتشی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسکر کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روح بروح حاضر کیے جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لئے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں انعاج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں سے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کی ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھڑتے گھڑتے خجور کی پرانی شاہ کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس کے ڈروں تاکہ تم پر رہم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردیگار کی طرح سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیڑ لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سخرج کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو صریح غلطی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کا پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھار کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں کے بہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس آ سکیں گے اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردیگار کی طرف دور پڑیں گے کہیں گے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آحاضر ہوں گے اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں بھی سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھتے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور گناہگارو آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہنے دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم سے بہت سی خلق کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنمہ جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی سوچ جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوڑ سکیں ہم نے ان پیغمبر کو شیرگوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایان شان ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پوری حکمت ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے آتوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے چار پائے پیدا کر دی اور یہ ان کے مالک ہے اور ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لئے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لی ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے واما علینا اللہ البلاغ